سبحان اللہ علی عباس بھائی اور کیا انداز مجھے تو بلکل مجھے تو بلکل ایسا لگ رہا تھا اور انتخاب بھی بڑے اشار بڑے کمس اور اس کے ساتھ دفت کا جو ایک کامبینیشن زہری صاحب بلکل یہ بہت کیفیت سے ان بچیوں نے خوشی کا اعلان کیا تھا تو وہی خوشی کا اعلان واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ پر چلنے کی توفیق اطاف رہا ہے کچھ اپنے بارے میں بتائیے ابھی میں نے سنیا بڑے سخت کرنٹینہ میں تھے اور ابھی نکلے ہیں فیصل آباد میں حالات کیا ہیں فیصل آباد میں لازت تو پہت زیادہ لوگوں کو وہ تھا نکل نہیں رہے تھے لیکن اب تھوڑا سا نارملی تھوڑا آ رہے ہیں لوگ تھوڑا ہو رہے ہیں لیکن تھوڑا سا خیال رکھنا جائے ہیں دسٹنس رکھنا جائے ہیں بڑے اچھے حالات ہیں باقی موسم بڑا آج کل اچھا جانا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے وہ یہ اچھا جو لوگ اس خوش گمانی میں ہیں کہ یہ سب دشمنوں کی اڑائی وی سازشیں ہیں اور یہ تو یہود و نسارہ کی سازش ہیں کرونا جو ہے اس اے ریالیٹی یہ ایک واقعی ایک مرض ہے اور میں نے خود اپنے اردگید لوگوں کو اس کا شکار ہوتے اور کچھ لوگوں کے اس کی وجہ سے جان سے جاتے بھی دیکھا ہے سو بہت احتیاط زندگی نے واپس ضرور رمہ ہونا ہے مگر ہم سب کو تھوڑا احتیاط جو ہے اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ ہی چلنا ہے اچھا جی جی حضرت آپ بتا رہے تھے کچھ اور سورہ ابراہیم کی طرف اگر میں آؤں تو ایک آئیہ مبارکہ جو ہے وہ سورہ ابراہیم کی اس میں جو مجھے بڑی ٹچ کی ہے اور وہ شیطان مردود و رجیم کا جو ایک ہے نا ڈسکلیمر کہ ایک تو ڈسکلیمر ہے اس کا اور شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا کہ بے شک اللہ نے تم کو سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم کو جو وعدہ دیا تھا وہ میں نے جھوٹا کہا تھا اور میرا تم پہ کچھ کابو نہ تھا مگر یہی کہ میں نے تم کو بلایا اور تم نے میری بات مان لی یہ ایک مقالمہ ہے تو اب مجھ پہ الزام نہ رکھو خود اپنے اوپر الزام رکھو قیامت کے دن جب میں میزان پر آمال تل جائیں گے اہل ایمان جنت میں چلے جائیں گے اور جو کفار مشرقین جو اہل باطل ہوں گے جب جہنم میں جانے لگیں گے تو وہ جاتے ہوئے مفسرین نے اس کی تفصیل لکھی وہ جاتے ہوئے اپنے ان معبودان باطلہ کو پکڑ لیں گے جہنم میں جانے سے پہلے اور انہیں کہیں گے کہ تم ہمیں دنیا میں یہ یہ باتیں کرتے تھے اور معبود باطلہ عموماً وہ بزرگ شخصیات ہیں جن کا اپنا رتبہ مقام بہت اچھا ہے مگر لوگوں نے ان کی شان بڑھا کر غلو کیا غلو کی قسم ہے ایک غلو کی قسم ہے میں زقیدت میں غلو کرنا وہ اتنا خطرناک نہیں ہے یہ غلو وہ ہے جو اس حد تک جانا کہ ان کو محبود بنا دینا ان کو اللہ کا شریک بنا دینا ان کو خدای کا شریک بنا دینا اور دعا مانگنے میں یہ سمجھنا کہ یہ ایسے مقدر ہیں کہ اللہ کو مجبور معاذ اللہ کر دیں گے یہ شرق کی ساری صورتی ہیں تو ان کو پکڑیں گے وہ قیامت کے دن اور انہیں کہیں گے کہ تم تو ہم نے یہ کہتے تھے تم تو ہم سے یہ وعدہ کرتے تھے تو کیا ہوگا کہ وہاں پر پھر وہ کہیں گے کہ جو تمہارے رب کا وعدہ تھا وہ سچا ہے اور ہم جو وعدہ کرتے تھے ہم تو جھوٹا وعدہ کرتے تھے اور ایک اور پوائنٹ ہے وہ یہ کہیں گے کہ ہم تم کو پکڑ کے تو تم سے یہ باطل کا مہینہ کرواتے تھے یہ تو تم نے خود کیا ہم تو وسوسہ ڈالتے تھے اور تم خود اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے اب اس کا بتائیے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ کچھ لوگ تو ہونے لگے یا ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہے اس وسوسہ کو چھوٹی مثال سے ہم سمجھتے ہیں تو بڑی مثال پہ اس کو پھر ہم خود بخود سمجھیں وسوسہ بنیادی طور پہ یہ ہے انسان کے اندر اللہ تعالی نے انسان تین مخلوق ہے ایک مخلوق ہے ملائکہ جن کے اندر اقل اور نفس نہیں ہے محض تقوی ایک مخلوق ہے جانور جن کے اندر اقل اور تقوی نہیں ہے محض نفس ہے اور انسان ایسی مخلوق ہے جس کے اندر تقوی بھی اقل نفس بھی تینوں براہ راست ہیں اس لئے انسان جواب دے ہیں اب انسان نے کیا کرنا ہے ویل بیلنسڈ ہونا ہے ان تمام صلاحیتوں کو قرآن نے کہا اپنا فعلہ مہا فجورہ و تقویہ ہم نے نفس کے اندر تقوی اور الہام کو فجور کر دیا قد افلہ منزکہ اب فلا وہ پائے گا جو ان تینوں کے اس امتزاج کی تذکیہ کر دے گا تذکیہ کہتے ہیں مثلا ایک برطن کا تذکیہ سے مراد ہے کہ پہلا اس کو اتار دیں اور اگر وہ ستھر ہو جائے تو کہا جائے گا تذکیہ ہوگا تو گویا نفس کے اندر جو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو برائی کی طرح مائل کر سکتی ہیں ان کو اگر آپ اس کے اندر سے محنت ریاضت اور مستقل کوشش سے نکال دیں تو پھر جو نفس کی صورت ہوگی وہ تذکیہ ہوگا آپ دیکھئے ہمارے اندر نیکی اور برائیوں کی ایک جنگ ہے ہر بندے کے اندر چھٹی رہتی ہوتا یہ ہے دونوں کے دائیات ہیں روح کا اپنا دائیہ ہے جسم کا اپنا دائیہ ہے روح اور جسم مل کے انسان بنتا ہے ہمیں یہ کرنا ہے کہ روح کے دائیات کو روح کے تقاضوں کو پرموٹ کر کے مضبوط کرنا ہے تاکہ وہ جسم کے تقاضوں پر ہاوی آئیں جب جسم کے تقاضے ہاوی ہوں گے تو انسان کی توجہ گناہ کی طرف ہوگی دو پہلوان سمجھ لیں ایک پہلوان وہ ہے جو دن میں دس طفق کھاتا ہے اور ایک پہلوان روح وہ ہے ذکر قرآن اللہ کبھی کبھی ہوتا ہے تو کمزور طاقت سے کیسے لڑ سکتا ہے تو دونوں کو خوراک نہیں بلکہ اس کو زیادہ خوراک نہیں تھا کہ اس کے تقاضے مغلوب ہوں اچھا علی بھائی مطلب یہ محافل باقی ہم تو ایک ہی مہینہ ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اس طرح کی اس میں آئیں تو یہ کلام اور اس طرح کی چیزیں بنانا یہ کیسے ہوتا ہے اور اس میں اور اس پراسس میں کیا فرق ہے دونوں کیریٹیو پراسس ہے وہ بات ہوئی ہے ہم بھی تھوڑا سا ساتھ دنیاوی چیزوں کے ساتھ ہم بھی تھوڑا بیلس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ظاہر ہے یہ ہمارا بھی شاید ایک ذریعہ بکشش شاید بند ہے ہم اس نیئے سے بھی کرتے ہیں اور ایک فریضہ سمجھ کے بھی کرتے ہیں کہ شاید ہماری یہ ڈیوٹی بھی ہے بلکل اور مطلب ایک اقیدتاً اور پلس ہم اپنی اقبادل سمجھ کے سکور لیتے ہیں بلکل بلکل وہ مجھے واصف علی واصف صاحب کا میں بہت دفعہ یہ سناتی بھی ہوں بہت اچھا لگتا ہے کال اپ رو یہ ہے کہ اتا میں خطا کا سوال ہوگا جس کو جو اتا ہے اسی کا کوششن ہوگا اس سے آپ کو آواز ملیے تو آپ سے آواز کے استعمال کا سوال ہوگا مجھے اگر یہاں بٹھایا تو مجھ سے اس کا سوال ہوگا جس نے سیٹ لگانا تھا اس سے اس کا سوال ہوگا جس نے آواز دینی اس سے آواز کو سوال ہوگا جس نے دیکھا اس سے دیکھنے کا سوال ہوگا کہ تم نے وقت کو کہاں استعمال کیا تم نے پیسے کو کہاں خرچ کیا تم نے جوانی کو کہاں لگایا یہی سوال ہے نا قبر میں جو ہم سے کیے جائیں گے جس کے بعد ہمارا مو یا تو قبلے کی طرف یا تو جنت کی طرف موڑ دیا جائے گا یا جہنم کی طرف موڑ دیا جائے گا جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں نظارہ ہو تو نظارہ ان سوالوں میں پورا اترنے کے بعد ہوا پتہ ہے کیا ہے دو سو سال سے نا ہم نے یوں چھٹکیوں میں جنت اور دوزخ اور یہ معاملات کرنے شروع کر دی یہ نظارہ اتنے آسانی سے نہیں ہوتا ہے اکبال نے کہا تھا یہ شہادت گھے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا تو اس کے تو بڑے تقاضی ہیں عربی کے ایک جملہ ہے ایسے اگر اس میں بولیں تو آپ مرے بنا جنت نہیں ملتی آپ کو بریک کیلئے بھی رکھنا ہے اور کافی دیر سے رکھنا ہے بریک لینے کے بعد پھر حاضر ہوں گے محمد صلی اللہ الرحمن رمضان کریم رمضان کریم اللہ الرحمن رمضان کریم رمضان کریم صدق اللہ رمضان قریب ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وہ حشر تک کا نصاب لایا دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا وہ علم اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا اور عبد بھی وہ ہر زمانے کا رہبر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی زرا سے جو ایک چار پائے بدن پہ کپڑے بیواج بیسے نا خوش کبائی نا خوش لبازے یہی ہے کل کائنات جس کے گنی نہ جائیں صفات جس کے وہی تو سلطان بہربر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت خوب عابد روف قاضی صاحب آپ کو جاتے اور درجات بلند فرمائے ماشاءاللہ مظفر وارسی صاحب کے جن کا یہ خوبصورت کلام اور کیا افضل کلام کیا خوبصورت کلام اور آپ نے اس کو دوبارہ ہمارے سامنے جا ریوائیو کر دیا تینکیو ویری مچ فیڈا قادی صاحب بہت سار لوگ ہمارے مختلف گروہی مسئلہ کی اختلاف آدمی ہے اللہ تعالیٰ معاف کریں اس میں جانے کا ارادہ نہیں لیکن وہ جو کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تمہارا ماننا ہے کہ قرآن پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے اور یہ نور ہمیشہ سے ازل سے روح محفوظ میں تھا جو آتا بھی ہے اور ماہ رمضان میں یہ روح محفوظ سے منتقل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ہم پہ یہ مہینہ جو ہے اس کی رحمت اور برکتیں یہ کہ وہ نور ازل وہ شروع سے اللہ کا ایک ازل کا نور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ودیت کیا گیا قرآن کی صورت میں اس کے نازل ہونے کا مہینہ دیکھیں نور کی دو قسمیں ہیں ایک قسم تو نور یہ ہے یہ قرآن کو خود قرآن نے بھی نور کہا اور خود اللہ کے رسول نے بھی نور کہا اور یہ نور ہدایت ہے ہدایت اٹسلف ایک نور ہے روشنی بھی تو نور ہوتی ہے تو ہدایت وہ نور ہوتا ہے جس کے ماں تحت ہو کے بندہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے تو ہدایت بھی نور ہے اچھا اب یہ ایسی ہدایت ہے کہ جو اس کو اپناتا ہے وہ بھی منور ہو جاتا ہے میں اپنا ہوں میں منور آپ اپنا ہے آپ منور تو اندازہ کریں کہ جس کے قلب اثر پر یہ آ رہی ہوگی اور جس پر سب سے پہلے جس کو امین بنائے اور پھر جس کے ذریعے ہم تک پہنچی تو اس کے انوار کا کیا عالم ہوگا جو محفوظ ہے وہاں پہ لوہ محفوظ پر یہ لالش کرتے ہیں کہ یہ نور ہمارے سے میں آئی یہ نور ہمیں ہمیں ملے اب یہ نور پہلے بیت المامور سے لوہ محفوظ سے پہلے آئے